السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس انگلیش کے ایم سی کیوز کی ڈسکشن کر لیتے ہیں ایم سی کیوز نمبر 177 ہے ڈیش یو ہیر ڈیش یو ہیر ڈی پرائیم منیسٹر سپیچ دیکھیں یہاں پر آپ لوگ کے پاس آیا ہے ہی ور اور ہیڈ یہ ایسے وربز ہیں جس کے ساتھ فرسٹ ہم آپ دی ورب نہیں آسکتا ہے ان کیس اگر آپ لوگ کے پاس ورڈ ڈو آ جائے ڈز آ جائے ڈیڈ آ جائے ڈیڈ آ جائے اور شل آ جائے تو یاد رکھیں کہ آپ اس کے ساتھ تو ورب کا فرسٹ فرم لگائیں گے اور اس فرسٹ فرم آف دی ورب کے ساتھ آپ نے اس ڈی 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 یا آئی ان جی وغیرہ کو یوز نہیں کرنا ہے تو اس وجہ سے اس میں آپ کے پاس جو رائٹ آپشن ہوگا ڈیٹ اس آپشن سی ایم سی کیوز نمبر 178 ہی ہیز بین رائٹنگ ڈیش لاسٹ ون آور دیکھیں پرفیٹ کنٹینیویس ٹینس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ ٹائم کو ضرور منشن کرتے ہیں اور اب یہ ٹائم دو طریقوں سے منشن ہوتا ہے یا تو یہ سنس کے ذریعے سے شو ہوتا ہے یا فار کے ذریعے سے اب سنس میں آپ ایکزیکٹ ائر ایکزیکٹ منٹ ایکزیکٹ وغیرہ کو منشن کرتے ہیں جبکہ فار میں آپ دیوریشن کو منشن کرتے ہیں اب یہاں پر آپ کے پاس ہے ون آور اور ون آور چونکہ آپ کے پاس ڈیوریشن ہے تو اس وجہ سے اس میں آپ لوگ کے پاس آ جائے گا فار ایم سی کیوز نمبر ون سیونٹی نائن ایمپل مینز ٹو کمپل سم بوڈی اس میں اپشن ایٹی ہوگا ایم سی کیوز نمبر ون ایٹی سیننم آف ڈسٹرسنگ ایس وری انزائیٹی اینڈ ڈسٹرس فل آل آف دیم تو اس میں جو آپ کے پاس رائٹ اپشن ہے آپ جبکہ ایم سی کیوز نمبر ون ایٹی ون کو دیکھیں گے تو سیننم آف ممبل اس میں آپ کے پاس جو رائٹ اپشن ہے ایٹ اپشن اے ایم سی کیوز نمبر ون ایٹی تو انٹرنم آف فارموسٹ ایس فارموسٹ کا مطلبوت ہے سب سے امپورٹنٹ تو چونکہ وہ انٹرنم کی بات کر رہے تو اس وجہ سے اس میں آپ کے پاس جو رائٹ اپشن ہوگا ایٹ 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 ایٹی تری انٹرنم آف ایلیٹڈ ایس الیٹڈ کا مطلب ہے خوش ہونا تو اس کا آپ کے پاس انڈرم آ جائے گا سیڈ ایم سی کیوز نمبر ون ایٹی فور ہی ورس ان ڈیش افغانستان افغانستان آپ کے پاس ایک کنٹری کا نیم ہے اور یاد رکھے کہ کنٹری کے نیم کے ساتھ آپ آرٹیکل کو یوزر نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ لوگ کے پاس فور ایکسپشنز ہیں اگر آپ کے پاس کسی کنٹری کے نیم سے پہلے ورڈ ریپبلک آ جائے یا کسی کنٹری کے نیم سے پہلے ورڈ یونیٹڈ آ جائے یا کسی کنٹری کے نیم سے پہلے ورڈ کنگڈم آ جائے یا کوئی بھی کنٹری آ جائے جس کا آپ کے پاس ابریویشن موجود ہوتا ہے تو پھر ایسے سیچویویشن میں آپ اس کے ساتھ آرٹیکل دھو کوئی یوز کریں گے تو اس وجہ سے اس میں آپ کے پاس جو رائٹ اوپشن ہے that is اوپشن ہے ڈی ایم سی کیوز نمبر ون ایٹی فائی اب پہلے والا آپ لوگ کے پاس آپ کو دے رہا ہے کنٹری ساؤنڈ تو اس وجہ سے اس میں آ جائے گا دوسرا آور آپ کو دے رہا ہے تو اس وجہ سے اس میں آ جائے گا اور لائبریری چونکہ آپ سپیسیفائی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ کے پاس کیا آ جائے گا اس میں آپ لوگ کے پاس آ جائے گا دھ تو اس وجہ سے اس میں آپ لوگ کے پاس جو رائٹ اوپشن ہے that is اوپشن ڈی پہلے میں اے آئے گا دوسرے میں ان آئے گا اور تیسرے میں آپ لوگ کے پاس دہ آ جائے گا ایم سی کیوز نمبر 186 ڈیش ایلڈرلی نیٹ کیر اینڈ ریسپیٹ اب یہاں پر آپ جو ہے وہ ایلڈرلی آپ نے لگایا ہے تو اس وجہ سے اس کے ساتھ کسی قسم کے بھی آرٹیکل لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایم سی کیوز نمبر 187 آئی ہیپ انفارمڈ علی ٹو ڈیش دیکھیں جب بھی آپ کے پاس ٹو آئے گا تو آپ اس کے بعد فرسٹ رم آف دی ورب لگائیں گے اور یاد لگے کہ اس فرسٹ رم آف دی ورب کے ساتھ آپ کو اس ای ایس ڈی ای ڈی یا آئی انجی وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب جب ٹو آجائے اور اس کے ساتھ فرسٹ رم آف دی ورب آجاتا ہے تو پھر آپ اسے کہتے ہیں انفینیٹیو تو اس وجہ سے یہاں پر کیا ہے یہاں پر آپ کے پاس آجائے گا ایہیف انفارمڈ علی ٹو کم ایم سی کیوز نمبر 188 بھی اس طرح ہے کیوں کیونکہ آپ کے پاس جب ٹو آجائے تو آپ اس کے ساتھ فرسٹ رم آف دی ورب لگا لیں گے تو اس وجہ سے اس ریج کے ساتھ جو ہے وہ اس ای ایس ڈی ای ڈی یا آئین جی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے ایم سی کیوز نمبر 189 ہی ڈیش ایوری ڈی بائی نائن او کلوک اب یہاں پر آپ ایک روٹین ایکشن کو پنشن کر رہے جب بھی آپ کے پاس ہی بیچول ایکشن آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ present indefinite tense کو use کریں گے یہ ہی بیچول ایکشن ہے کہ ہم لوگ ملتے ہیں جی تینکیو تو آپ کے پاس کیا ہے جب آپ کے پاس جو ہے وہ روٹین ایکشن آ جائیں تو آپ اس کے ساتھ present indefinite tense کو use کریں گے تو اس میں آپ کے پاس جو right option ہے there is option d ایم سی کیوز نمبر 190 this is dash room یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس ایک ایسا ورڈ آجائے جس طرح for example آجے کے teachers تو وہ والا ورڈ جس کے end میں s آتا ہے آپ اس کے ساتھ صرف وصرف apostrophe لگائیں گے اور آپ اس کے ساتھ دوبارہ سے اس کو use نہیں کریں گے تو اس وجہ سے اس میں جو right option ہے that is option d ایم سی کیوز نمبر 191 عارفین ان سفیان ڈیش also invited to the party دیکھئے یہاں پر آپ کے پاس two nouns آیا ہے ان two nouns کے درمیان end آیا ہے تو جب بھی آپ کے پاس two nouns آ جائے اور ان two nouns کے درمیان اور یہ دونوں آپ کے پاس مختلف بندے ہوں گے تو پھر آپ اس کے ساتھ plural pharma form لگائیں گے اب عارفین آپ کے پاس ایک بندہ ہے اور صفیان آپ کے پاس دوسرا بندہ ہے اور یہ دونوں بندے آپ کے دون نام اپنے مختلف انسانوں کے لئے استعمال کیے ہیں تو اس وجہ سے اس کے ساتھ plural pharma form آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس ہوگا کہ عارفین اور صفیان were also invited to the party ایم سی کیوز نمبر 92 my father a librarian dash an honest man اب آپ لوگ کے پاس my father dash a librarian اب اگر کومہ آ جائے اور اس کے بعد دوبارہ سے کومہ آ جائے تو آپ نے کیا کرنے آپ نے فرس ناؤن کو دیکھنا ہے اگر یہ فرس ناؤن سنگلر ہوا تو آپ سنگلر pharma form لگائیں اگر یہ فرس ناؤن پلورل ہوا تو پھر آپ کیا کریں آپ اس کے ساتھ پلورل pharma form کو یوز کریں تو اس وجہ سے اس میں آپ لوگ کے پاس آئے گا is ایم سی کیوز نمبر 193 he dashed the shoes before buying it یہ آپ کے پاس ہوگا try it on try it on کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا یا اس کو check کرنا تو اس وجہ سے اس میں آپ کے پاس جو right option ہے that is option b ان ایم سی کیوز نمبر 194 the streets were crowded dashed people یہ والے ورڈ زیاد رکھیں اگر آپ کے پاس ورڈ filled آ جائے آپ کے پاس ورڈ overgrown آ جائے آپ کے پاس ورڈ lined آ جائے اس طرح آپ لوگ کے پاس جو ہے ورڈ crowded آ جائے آپ کے پاس آ جائے thronged crowded اور thronged دونوں کا مطلب ہوتا ہے حجوم تو آپ اس کے ساتھ کیا لگائیں گے آپ اس کے ساتھ لگائیں گے with thank you very much اللہ حافظ